اکرم عبدو اور شہریہ عبدو کی ٹارگٹ کلنگ کا معاملہ تحقیقاتی حکام نے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کر لی ہیں واردات میں مرسائکل اور کار سوار ملزمان ملوث ہونے کا شباہ تحقیقاتی حکام کے مطابق فوٹیجز میں مرسائکل پر دو افراد گاڑی کے قرید نظر آئے ایک کرولہ کار بھی مشکوک انداز میں گاڑی کے پیچھے نظر آتی ہے تربیت یافتہ ملزمان نے مہارت سے گاڑی کو گھیر کر حملہ کیا ہے کل یہ واقعہ پیش آیا تھا جب فائرنگ کی گئی ڈیفینس کا علاقہ ہے فیس سیون میں جہاں پر اکرم عبدو اور شہریار عبدو کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی ان کی گاڑی پر فائرنگ کر کے چاروں طرف سے ان دونوں کو قتل کر دیا گیا ہے تحقیقاتی حکام نے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کر لی ہیں حکام کے مطابق واردات میں مرسائکل اور کار سوار ملزمان ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے تحقیقاتی حکام کے مطابق فوٹیجز میں مرسائکل پر دو افراد گاڑی کے قریب نظر آ رہے تھے اسی حوالے سے تفصیلہ جانیں گے ایڈیٹر انویسٹیگیشن عارف محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ عارف محمود صاحب بتائی گا فوٹیجز بھی حاصل کر لی گئی ہیں کل کے واقعے کی جب بلکل گزشتہ روز رکنے سے نے سندھی ہیں اطرم عبولو ان کے بھائی اطرم عبولو کی گاری پر بھار لگا کر عملہ کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں اطرم عبولو اور شہرہ عبولو جان بھاک ہو گئے تھے تحقیقاتی حکام اس معاملے میں معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں اور تحقیقاتی حکام نے اس واقعے کی ایک اہم فوٹیج حاصل کی ہے حکام بتاتے ہیں کہ افتدائی طور پر واردات میں مرساکل خوار اور کار خوار ملزمان کے ملوث ہونے تشبہ ہے اور مرساکل پر دو افراد گاری کے گھر سے نکلنے کے بعد سے مشکوک حالت میں اس گاری کے قریب نظر آئے جبکہ کرولہ کارو کو بھی حکام افتدائی طور پر مشکوک قرار دے رہے ہیں جس کے بارے میں حکام کی رائے ہے کہ یہ ملزمان کے ساتھی افراد نہیں ہو سکتی ہے تحقیقاتی اکرام سے ہماری بات ہوئی ہے انتہا کہنا ہے کہ تربیت گافتہ ملزمان نے انتہائی مہارت سے اس گاری کو گھیل کے نشانہ بنایا اب روز امید جو گاری میں سوار افراد تھے وہ جائکہ افراد جانے کے لیے گھر سے نکلے تھے اس حوارے سے اختصوصی ٹیم بھی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے جس کی سرواری ہے وہ بی ای جی ساؤت ارخان دلوچ کر رہے ہیں اور یہ تشکیل سی ٹیم فولیز اور سوائز کا دیگر لے کر اس تحقیقات کو آج اگر آئی گی اچھا عارف صاحب یہ بتائی گا کل تک کی تحقیقات میں یہ ظاہر نہیں ہو سکا کہ یہ واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخصان تھا یہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے اس حوالے سے کچھ معلوم ہو سکا تحقیقاتی حقام سے جو ہماری بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ ان دونوں پہلوں پہ واقعات ان دونوں پہلوں کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہے کہ آیا یہ معاملہ ذاتی دشمنی کا ہے جو کہ جہتوبار سے متعلق ہو سکتی ہے یا کسی اور معاملے میں ہو سکتی ہے مختلف قسم کے ٹرائبل اشیو جو ہیں وہ سندھ میں چلتے رہتے ہیں اس چیز کو بھی منتنظر رکھا جا رہا ہے ماضی میں جو مقدمات اکرم عبرو یا اسلام عبرو یا اس خاندان کے حوالے سے ان کی مضیعت میں ان کے خلاف درد کی گئے تھے ان کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے اور تمام ان پہلوں کو متنظر رکھا جا رہا ہے جو کہ اس واقعے کے محرضتات کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں چونکہ کل ہی واقعہ ہوا ہے بہت اقتدائی اسٹیج پر یہ ساری صورتحال ہے تو اس میں حکام یہی بتاتے ہیں کہ پورٹیجز مزید حاصل کی جا رہی ہیں اور ان پورٹیجز کو ایک ساتھ جمع کرنے کے بعد اس معاملے کو جو ہے وہ آگے بڑھائے جائے گا اقتدائی طور پر جو پورٹیجز سامنے آئی ہیں اس میں حکام کو شبہ ہے کہ اس میں موٹر سائیکل پر سوار دو افراد اور ایک کرولا کار میں سوار ملزمان جو ہیں وہ اس حملے میں موینہ طور پر مربع ہو سکتے ہیں تاہم تحقیقات کے بعد حتمی طور پر اس معاملے کو واضح کیا جا سکے گا بلکل امار ساتھ موجود رہی ہے اپنے ناظرین کو ایک مطبع پھر بتائیں گے کل کا واقعہ ہے کراچی کا علاقہ ڈیفنس جہاں پر اکرم عبرو اور شہریار عبرو کی ٹارگٹ کے لنگ کا معاملہ تحقیقاتی حکام نے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کرنی وعدات میں موٹر سائیکل اور کار سوار ملزمان ملوث ہونے کا شبہ ہے تحقیقاتی حکام کے مطابق فوٹیجز میں موٹر سائیکل پر دو افراد گاڑی کے قریب نظر آئے ایک کرولا کار بھی مشکوک انداز میں گاڑی کے پیچھے نظر آتی ہے بہت شکریہ عارف محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے اس طوام تر صورتحال کے حوالے سے تفصیل سے آگاہ کیا